اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ایک ہر گھر کا جو آج کل ایک امرجنگ سوال ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو پیریٹس کے بارے میں یا مہواری آنے کے بارے میں کب بتانا شروع کریں تاکہ جب یہ عمل جو کہ ایک عورت کے زندگی کا ایک نارمل پارٹ ہے جب وہ اس سے گزریں تو وہ کیسے اس کو سموٹلی ایکسپٹ کر لیں اور اس کے بارے میں وہ بہت زیادہ پریشان نہ ہوں اگر آپ آپ کو اپنی لائیس میں بیچھے جائیں آپ سب لوگ خود بھی تو آپ یہ چیز نوٹس کریں گے کہ جب آپ کو پیریٹس آئے اور آپ کو آپ کے پیرنٹس نے یا مادرز نے یا ریلیٹیوز نے نہیں بتایا یا آپ کو کسی اور طریقے سے پتا لگا تو آپ تھوڑا سا ڈر گئے یا پریشان ہو گئے اور زندگی کا یہ ٹائم آپ نے پریشانی میں گزارا سو میں یہ چاہتی ہوں کہ آنے والی جو جنریشن ہے جو کہ آلریڈی بہت زیادہ کچھ جانتی ہے جتنا ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں اس سے بھی بہت زیادہ وہ جانتی ہے تو آئی وانٹ آل آف یو کہ آپ اپنی بچیوں کو ایجوکیٹ کریں اس کے بارے میں پہلے سے ہی تاکہ جب وہ اس عمل سے گزریں تو وہ عمل بڑا سموتھ ہو بڑا ہی زیادہ کیرڈ ہو بچیاں کیرڈ فیل کریں سو جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا کہ مہواری آنے کی جو یا پیریٹز آنے کی جو نارمل ایج ہے وہ تقریباً بارہ سال سے لے کر تو سولہ سال کے درمیان میں ہوتی ہے اب کچھ بچیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو تھوڑا سا ارلی پیریٹز آ جاتے ہیں لیکن کچھ بچیاں ہوتی ہیں جو 12 یا 13 یئرز کی ایج کی ہو جائیں تب انہیں پیریٹز آتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جسمانی ساخت میں تبدیلیاں کچھ پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہیں سو جب ایک بچی کو آپ اس کی جسمانی ساخت میں تبدیلیوں کے بارے میں بتائیں یا اسے دوسرے ہائیجینک میئرز کے بارے میں جب آپ گائیڈ کر دی ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی آپ اس کو تھوڑا تھوڑا اس کے بارے میں بھی بتانا شروع کریں جیسا کہ آپ اس کے ساتھ اپنا کوئی ایکسپیرینس شیئر کر سکتی ہیں کہ یہ جو چیز ہے یا یہ جو بلیڈنگ ہوتی ہے پیریٹز کے دوران یہ ایک نارمل ایونٹ ہے بجائے اس کے کہ بچہ باہر سے کسی سے یہ بات سمجھے اور سیکھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا چیز ہے یہ کس طرح سے ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں کیا امپلیکیشن ہے یا اس کی زندگی میں کیا فرق آ جائے گا اس سے وہ بچی ڈر بھی سکتی ہے ڈپریشن کا شکار بھی ہو سکتی ہے یا اس ان دنوں میں رونے اور بہت زیادہ چڑھاہت کا شکار بھی ہو سکتی ہے جب اسے پیریٹز پہلی دفعہ آئیں سو تمام ماں سے میری یہ گزارش ہے کہ جب ایک بچی دس سے گیارہ سال کی ہو جائے اور اس کی جسمانی سافت میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جائیں تو آپ اسے انتہائی پیار محبت اور ڈیفرنٹ اگزامپلز دے کے یہ چیز بتائیں کہ یہ ایک عورت کی زندگی کا ایک نارمل پارٹ ہیں اور ہر لڑکی یا ہر عورت اس فیز سے گزرتی ہے جب آپ اس کو یہ بتائیں گی کہ ہر لڑکی یا ہر عورت اس فیز سے گزر کے آگے پہنچی ہوئی ہے تو اس بات سے وہ تھوڑا سا کمفٹیبل ہو جائے گی اس چیز کو تھوڑا سا سائیکلوجیکلی ایکسپٹ کرنے لگے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ اسے اس پرابلم میں جب یہ ہوگا یا جب فرس ٹائم اس کو پیریٹز آئیں گے تو اس سے ریلیٹڈ جو بھی اس کی ہائیجینک ریکوائرمنٹس ہیں جیسے اس کو اپروپریٹ انڈرگارمنٹس اس کے ساتھ اس کو سینیٹری پیڈز کی پروویزن آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ سینیٹری پیڈز ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے آپ کو کس طرح سے صاف رکھنا ہے آپ نے کتنا فری کوئنٹلی اس کو چینج کرنا ہے تاکہ وہ بچی نہ صرف اپنی صحت کا خیال رکھ سکے بلکہ جب اس کو فرس ٹائم پیریٹز آئیں تو وہ اس سارے مرحلے سے بہت سموٹلی اور بہت ہی اپروپریٹلی گزر جائے ساتھ میں آپ نے اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پیریٹز آنے کے بعد کافی لمبا عرصہ دوبارہ پیریٹز نہ آئیں اور پیریٹز آنا شروع ہو جائیں یہ بھی ایک نارمل چیز ہے جبکہ بعض بچیوں میں پیریٹز آنے کے بعد ایلیگولر بلیڈنگ ہو جاتی ہے یہ بھی ایک کومن چیز ہے ایک چیز جو بہت ضروری ہے اس وقت ڈسکس کرنا وہ یہ ہے کہ جب بچی میں پیریٹز آنا شروع ہوتے ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے کہ اس کے ایڈلٹ خاتون کے جو ہارمونز ہیں وہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں ان ہارمونز کا نام ہے ایسٹوجن اینڈ پروڈیسٹرون آپ میں بہت زیادہ لوگ اس چیز سے واقف ہوں گے کہ جب بچوں میں مہواری آنے یا یہ والا ایڈلسنٹ ٹائم پیریٹ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو وہ ذرا چلچڑے ہو جاتے ہیں موڈ میں جو چینجز ہوتے ہیں وہ ان کے بہت ریگولرلی اور بڑے فریکوینٹ ہو جاتے ہیں تو اس چیز کو انتہائی پیار اور محبت کے ساتھ سالف کریں ان کے ساتھ بیٹھیں اگر وہ آپ سے کوئی سوال کرتے ہیں یا اپنا کوئی کنسرن شو کرتے ہیں تو آپ ان کو انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ اور بغیر شرمائی یہ چیز ڈسکس کریں اور انہیں یہ بتائیں کہ در حقیقت یہ مسئلہ کیا ہے اور ہمارے دین کے احکامات اس کے بارے میں کیا ہیں اور اس نے اپنی ہائیجین کو کس طرح سے منٹین کرنا ہے کتنا فریکوینٹلی اس نے اپنے سینیٹری نیپکنز جو ہیں ان کو چینج کرنا ہے اپنے انڈرگارمنٹس کو چینج کرنا ہے اور یہ بات ایک ماہ سے زیادہ اچھے طریقے سے اور کوئی بھی نہیں بتا سکتا اگر ایسی بچی کی بہنیں ہیں بڑی تو وہ بھی اس کے بارے میں گائیڈ کر سکتی ہیں اپنی اگزامپل دے سکتی ہیں جب آپ اپنی اگزامپل اپنی بچی کو دیں گے تو اس اگزامپل کے ساتھ وہ بچی کمفٹیبل ہو جائے گی اسے یہ پتہ لگے گا کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ پہلی بار کسی کے ساتھ نہیں ہو رہا دوسری بات یہ کہ اگر آپ نے اسے پہلے سے ہی گائیڈ کیا ہوگا یا اسے اپروپریئی چیزیں پروائیڈ کی ہوں گی تاکہ وہ جب اس عمل سے گزرے تو اسے کوئی مشکلات نہ ہو تو ایسی صورتحال میں اگر وہ باہر ہیں سکول میں ہیں اپنے کسی ریلیٹیو کے گھر ہیں یا کسی ایونٹ کو اٹینڈ کر رہی ہیں اور اس دونان میں انہیں پیریٹز آ جاتے ہیں تو انہیں مشکل نہیں ہوگی اور نہ ہی وہ سوشلی ایمبارسٹ فیل کریں گی کہ انہیں اس کے بارے میں نہیں بتا سو آپ سب ماہوں سے میری گزارش ہے کہ اپنی بچیوں کو اس کے بارے میں ڈیٹیل گائیڈ کریں اس کے بارے میں انہیں فرنکلی بتائیں جب ان کی جسمانی ساخت میں تبدیلیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو آپ نے انہیں ان کی ہائیجین کے بارے میں بتانا ہوتا ہے انہوں نے کس طرح کا لباس جنرل پبلک میں پہن کے جانا ہے اس کے بارے میں آپ نے بتانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ انہیں پیریٹز آنے کے بارے میں بھی ضرور بتائیں تاکہ جب وہ اس عمل سے گزریں تو وہ ذہنی یا جسمانی کسی بھی مشکل کا شکار نہ ہو Thank you very much